بیہاری مائگرنٹس کے خلاف تمیلناڈو میں ہنسا کے خبر جب آئی تو جنگل کی کسی آگ کی طرف فیل گئے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ فیک نیوز ہے اور اسے فیلانے کا کام بیہار کی یوٹیوبر منیش کشپ سے لے کر تمیلناڈو کے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم تک نے کیا ہے فیک نیوز فیلانے کے آروپ میں گھرے لوگوں میں سب سے زیادہ چرچہ بیہار کے منیش کی ہے تمیلناڈو کے سی ایم ایم کے سٹالین نے تو نورتھ انڈیا کے بیجے پی نیتاؤں پر بھی فیک نیوز فیلانے کے آروپ لگائے ہیں اس سٹوری میں آپ کو ان چہروں سے روبرو کروائیں گے جنہیں اس ماملے میں پولیس تلاش رہی ہے اور شروع کریں گے کہ منیش کشپ آخر کون ہے اس سے لیکن سب سے پہلے ایسے ہی سٹوریز کے لیے آپ انکٹ کو فیس بک یوٹیوب اور انسٹرگرام پہ فالو اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ منیش بیہار سے آتے ہیں اور یوٹیوبر ہیں میڈے ریپورٹس کے مطابق ان کے ہی یوٹیوب چینل سے بیہار کے مائیگرینٹس پر تمیلناڈو میں جو حملی کے خابر ہے فیک نیوز وہ فیلنی شروع ہوئی پہلے آپ کو اس کے جانکاری دیتے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جا رہا ہے اس کی پھر بتائیں کہ وہ کون ہے ان سے جوڑے ایکشن میں بیہار کے آرثک اپراد یہ اکائی یعنی ای او یو نے کاروائی شروع کر دی ہے ای او یو نے بدھوار کو بتائی کہ منیش کشپ اور یوراز سنگھ راجپوت کے خلاف گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیا گیا ہے دونوں کو گرفتاری کے لیے ایک سپیشل ٹیم کا گٹھن کیا گیا ہے بیہار سمیت باقی راجیوں میں بھی ان کے گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کی جا رہی ہے آگے یہ بھی بتایا گیا کہ منیش کے جو بینک کھاتے ہیں ان کو فریز کر دیا گیا ہے منیش کے ایس بی آئی کے کھاتے میں 3,37,496 روپے آئی ڈی ایف سی کھاتے میں 51,079 روپے ایش ڈی ایف سی میں 3,37,463 روپے اور سچ تک فاؤنڈیشن کے ایش ڈی ایف سی کھاتے میں 34,85,909 روپے ہیں یہ پوری رکم 42,00,000 روپے کے آس پاس بیٹھے گی اب بات کرتے ہیں اس کی کہ منیش کا شپ ہے کون منیش کا اصلی نام ترپوراری کمار تیواری ہے اور ای او یو کے مطابق ان کے خلاف ویدیہ انی امیتہ کے ساکش ملے ہیں ماملے میں آگے کی کارروائی کی جا رہی ہے منیش سچ تک نام کا ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں بیہار میں یہ چینل کافی فیمز ہے یہ سٹوری لکھے جانتا کہ ان کے چینل کو وہ ابھی تک 64,00,000,000 لوگ سبسکرائب کر کے بیٹھو ہیں یوٹیوب پہ ان کے چینل کا دعویٰ ہے کہ ان کا چینل بیہار اور جھارخند میں نمبر ون تو ہے ہی سب سے بھروسے مند بھی ہے یوٹیوب چینل کے ٹیگ لائن ہے نپکش نوپکش صرف سچ حالانکہ ان کے نسبکش ہونے کے دعاو پر سوال کیا جا سکتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ جیسے ہی ان پر فیک نیوز فیل آنے کے آروپ لنگنے لگے وہ اپنی سٹوری کے ساتھ کھڑے ہونے اس کے ساتھ ہونے کا ساکش دینے کے دعاو کے ساتھ تھا تال ٹھوکنے لگے پترکار کا کام تال ٹھوکنا نہیں ہوتا لیکن تال ٹھوکتے انہوں نے کہا کہ وہ بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجاسوی یادہوں کو بھوش میں بیہار کا سی ایم نہیں بننے دیں گے اچھا منش ٹویٹر پر بھی کافی ایکٹیو تھے لیکن میڈیا ریپورٹس کے مطابق فیک نیوز کے ماملے کے بعد ان کا ٹویٹر جو ہے وہ بلوک کر دیا گیا ہے حالانکہ ان کے نام سے ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کر ان کی گرفتاری کی ایک جھوٹی تصویر پوسٹ کی گئی فیک نیوز فیلائی گئی بیہار پولیس کے مطابق ایسی جھوٹی خور پھیلانے کو لے کر بھی ایک ماملہ درج کر دیا گیا ہے منش کو فیس بک پر بھی لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں اور ایسے ہی فالوارشپ کا نتیجہ رہا کہ انہوں نے جب کتھت طور پر تمیلناڈو میں بیہاریوں کے خلاف ہوئی ہنسہ سے جوڑی فیک ویڈیوز پوسٹ کی تو یہ بات جنگل کی کسی آگ کی طرح فیل گئی میڈے رپورٹس کے مطابق تمیلناڈ میں بیہار کے پرواسی مزدوروں پر کتھت حملے کی کل تیس ویڈیوز اور سوشل میڈیا پوسٹ ان کو ملے ہیں اس کے بعد ایو یو نے اس ماملے میں کیس درج کیا ماملے میں ایو یو نے بیہار کے جمعوی سے امن کمار کو گرفتار کیا تھا امن کے علاوہ راکش دیواری یورا سنگھ راجپوت اور منیش کشب کے خلاف کیس درج کیا گیا تھا جانچ کے آدھار پر بیہار پولیس نے بتائی کہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا جو ایک ویڈیو تھا ان تمام ویڈیوز میں سے وہ کسی ہتیا کا تھا جانچ آگے بڑی تو پتا چلا کہ یہ ہتیا کا نہیں بلکہ آتمہتیا کا ایک پرانا ویڈیو ہے اور اس کا بیہار میں رہنے والے کسی وقتی سے کوئی لینا دینا نہیں بیہار پولیس کے ہی مطابق ایک اور ویڈیو بھی پرانی گھٹنا کا تھا یہ ویڈیو جھارکھنڈ اور بیہار کے دو لوگوں کے آپسی رنجش کا تھا آپسی بیواد کا تھا یعنی اس کا بھی تمیل نادو کے کسی وقتی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ماملے میں بیہار سرکار نے اپنے ٹیم کو تمیل نادو بھی بھیجا تھا اس ٹیم کی جاج میں بھی پتا چلا ہے کہ یہاں بیہاری کو خلاف کوئی ہنسا کی گھٹنا نہیں ہوئی تمیل نادو سرکار نے بھی پرو ایکٹیو ہو کر پورے ماملے کو ڈیل کیا جس کی وجہ سے دونوں راجیوں میں کانون ویوستہ بگڑنے جیسے کوئی استحتی نہیں آئی لیکن منیش خلاف اپنی طریقے کا یہ پہلا ماملہ نہیں ہے اس کے پہلے بھی منیش پر ہنسا کا آروپ لگا ہے جس آروپ میں وہ گرہتار ہو چکے ہیں ڈرسال 14 فروری 2019 کو پلواما آتنگ کی حملے کے بعد بیہار کی رازدھانی پٹنا میں کشمیری دکانداروں پر حملہ کیا گیا تھا قریب 20 یواؤں نے لاتھی ڈنڈو سے پٹنا کے لہاسا مارکٹ میں کشمیری دکانداروں کو پیٹا تھا حملہ اور انہیں دکانداروں کو کشمیر بھیجنے کی بھی دھم کی دی تھی ٹائمز آف انڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق بیہار پولیس نے اس ماملے میں منیش کشب کو گرفتار کیا تھا بعد میں انہیں جمانت دے دی گئی لیکن اس بار تو وہ دو راجیوں کے بیچ ہنسہ بھڑکانے کے آروپوں میں گرفتار ہونے کے کگار پر ہیں اس میں تمیلاڈوں میں بیہاریوں کے خلاف ہوئی کتھت ہنسہ کا جو ماملہ شروع میں law and order کا لگ رہا تھا قانون ویوستہ کا خراب ہونے کا لگ رہا تھا وہ بعد میں راجنیتی ہو گیا تمیلاڈ کے جو سی ایم ہے ایم کے سٹالن انہوں نے ماملے پر کھول کر بیان دیا اور سیدھے سیدھے بیجے پی پر فیک نیوز فیل آنے کے آروپ لگائے ہیں بیجے پی پر فیک نیوز فیل آنے کے آروپ لگانے کے ماملے میں سٹالن کو بیہار کے سی ایم نیتی شکمار کی جو پارٹی ہے جانت عدل یونائیٹیڈ اس کا بھی ساتھ ملا ہے تمیلاڈوں کے سی ایم ایم کے سٹالن کا آروپ ہے کہ بیہاریوں پر ان کے راجنیوہ کتھت حملے کو لے کر نورٹھ انڈیا کی بیجے پی نیتاؤں نے کتھت طور پر فیک نیوز فیل آئی ہے انہوں نے کہنا ہے کہ بیجے پی نے ایسا ویپاکشی ایکتا کی چرچہ گرم ہونے کے بات کیا دراصل ایک مارچ کو سٹالن کا برڈ ڈے تھا سیلیبریشن پر پہنچنے والوں میں جمع کشمیر کے فارمر سی ایم فاروق عبداللہ سے لے کر بیہار کے ڈیپٹی سی ایم تیجہ سوی آدو بھی موجود تھے سٹالن کے اس بودے سیلیبریشن کے دوران سبھی بیپاکشی پارٹیوں کے ساتھ آنے اور بیجے پی کو اکھاڑ پھیکنے کی بات ہوئی تھی دوزار چوبیس کے جنرل الیکشن اسی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے آروپوں میں سٹالن نے کہا ہے کہ اس کے بعد نورٹھ انڈیا کے بیجے پی نیتاؤں نے فیک نیوز فیلانی شروع کی ان کا دعویٰ ہے کہ بیپاکشی ایکتا کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح سے بیجے پی نیتاؤں دھارا فیک نیوز فیلائی گئی اچھا بیہار کے سی ایم نیتیش کمار کی پارٹی نے بھی سٹالن کے تال سے تال ملاتے ہوئے بیجے پی پر اسی طریقے کے آروپ لگائے جیڈیو کا آروپ ہے کہ اس طرح سے فیک نیوز فیلائی کر بیجے پی دو راجیوں کے بیچ میں دھرار ڈالنا چاہتی تھی تاکہ بیپاکشی ایکتا کو کمزور کیا جا سکے اس میں تمیل ناڈو کے لوگوں سے لے کر یو پی کے بیجے پی نیتاؤں تک کے نام شامل ہونے کی جانکاری سامنے آئی ہے تمیل ناڈو پولیس نے ماملے میں ف آ آ آر درج کیا دیکھنے والی بات ہوگی کہ وہ کس طریقے کا ایکشن لیتے ہیں باقی ایسی ہی ڈیٹیل سٹوریز کے لیے آپ دیکھتے رہے گا انکٹ میں نامت تاروں